اب آپ کو بتائیں کہ ہونڈا کمپنی نے موٹر سیکلی کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا ہونڈا سیڈی ستر پانچ ہزار اضافے سے ایک لاکھ سولہ ہزار پانچ سو کی ہو گئی ہونڈا سیڈی ڈریم ستری کی قیمت میں پانچ ہزار روپے اضافہ ہوا ہے جبکہ ہونڈا سیڈی ڈریم ستر اضافے سے ایک لاکھ چوبیس ہزار پانچ سو کی ملے گی ہونڈا پرائیڈر پانچ ہزار سے بڑھ کر ایک لاکھ پچپن ہزار نو سو روپے میں ملے گی شہزاد خان سے سوالے سے جانیں گے جی شہزاد خان بتائیے گا مزید کن بائکس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے عجیب ملکل ڈالور کی قیمتوں میں اضافہ کو جواز بناتے ہوئے مختلف کامپنیوں کی جانب سے ہوتو بائکس کی قیمتوں میں اضافہ کا سفزہ جاری ہے ہونڈا کی جانب سے 22 کی قیمتوں میں پانچ ہزار سے لے گر پندرہ ہزار پی کا رکارڈ اضافہ کر دیا گیا ہے آج سے ہی اس کامپنی کے جانب سے نئے قیمتوں کا اطلاع کر دیا گیا جس کے مطابق ہونڈا سیٹی سیونٹی پانچ ہزار بڑھ کر ایک لاکھ سولہ ہزار پانچ سو روپے میں ملے گی اس طرح ہانڈا سٹی ڈریم سیونٹی پانچ ہزار بڑھنے کے بعد ایک لاکھ چوبیس ہزار پانچ سر پے میں لاہوریوں کو مل سکے گی اس کے ساتھ ہانڈا پرائیڈر پانچ ہزار بڑھنے کے بعد ایک لاکھ پچپن ہزار نو سر پے میں ملے گی جبکہ ہانڈا سی جی ون ٹو فائیو تین ہزار چار سر پے اضافی کے بعد ایک لاکھ نواسی ہزار نو سر پے کی مل سکے گی اسی طرح جو ون ٹو فیٹی سی سی کی کمپنی ہرس پاور کی گاڑیاں ہیں بائکس ہیں اس کی کیکٹوں میں پندرہ ہزار پے کا ریکارڈ اضافہ کیا گیا ہے اور اس وقت ہم موٹر سائیکل مارکٹ مغربورہ میں وجود ہیں کہ ہاں پہ اگر کہ مارکٹ کھل چکی گیا ہے لیکن گاگ جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اور اس اضافے کے حوالے سے یہاں کے تاجر کیا کہتے ہیں ہم سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں سلام علیکم جی جی وارک سلام اونڈا نے آج پانچ سے پندرہ آزار تا قیمتیں بڑھائی ہیں اس کا آپ کے بزنس پر کیا اثر آئے گا پہلے بزنس تو پہلے پھرکل ڈاؤن تھا یہ سمجھ نہیں آتی ہے کیا کھا رہے ہیں جب مردی جب مردی ہے ریٹ بڑھا دیتے ہیں جب مردی کم کر دیتے ہیں کم تو ابھی ذکر ہوا ہی نہیں ہے اب جو گاڑی چالیز دار کی تھی وہ ستر دار چلے گی جو اونڈا کی مند کی ستر دار کی وہ ایک لکھ اوپر چلے گی اب یہ ہے کہ کچھ نہیں سمجھا دی یہ کیا کر رہے ہیں کاروبار شام کو ساتھ وے کہتے ہیں اب دکانے بند کر دو نوے پتی جی لگی جی صبح تو ہفتے کی توار کی پکی چھوٹی کرو جی کاروبار تو بلکہ فنا کر کے رکھ دی ہے کاروبار میں کوئی سمجھ نہیں آرہی ہم کیا کریں جی بھائی یہ جو ریٹ بڑھنے کا سلسلہ ہے تقریباً دو تین ماہ سے بزواتر چار رہی ہے یہ ہر پندہ دن کے بعد پانچ 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 دازہ دار پر ریٹ بڑھا ہیتے ہیں اسے جو ہمارا کاروبار ہے یہ بلکل فلاب ہوگے رہ گیا جو بزا سیل کرنے آتا ہے اس کا مائنڈ ہوتا ہے ریٹ بڑھ کے جی وہ جو ستر دار کی جیز ہے وہ نوے دار پر مانڈ کر رہا ہوتا ہے وہ کوئی بات بانتی نہیں اس کے ساتھ ہمارے جو قرائے ہیں دکانوں کے وہ اسی طرح برقرار ہیں ٹائمنگ گورنمنٹ نے کر دی نو بے بند کر دیں اتوار کو ہمارا کاروبار بہتر ہوتا ہے ہم دنوں کی نسبت تو اتوار کو یہ کہتے ہیں دکانیں کھولیں نہ دکانیں بھد رکھیں یہ کیا پالیسی ہے گورنمنٹ کی ہمیں سمیں نہیں آتی پہلے یہ نون لیکی کی امتی تو بھی یہ سورتی آلتی ہے پی ٹی آئی آگئی ہے ہمیں کوئی فرنی پڑ رہا گورنمنٹ چینج ہونے سے کوئی بہتری نہیں آری کاروبار میں کوئی تھوڑا سا پتہ ہمیں کوئی فیور ملے کوئی چیز نہیں ہے آئے دن ہمیں تانگ کرتے ہیں ہیدھر آجاتے ہیں وہ کارپریشن والے آئیتے ہیں یہ ایک منٹ دیں ٹریفک وارڈ والے آئیتے ہیں ہمیں تانگ کرتے ہیں ہم کیا کہاں جائیے ہماری دکان میں ان کے سائزیں دس بائے ساتھ ساتھ اور ان کے قرائے تیسے پینتیس ہزار پر منز لی پھر لڑکے ہیں خرچے ہیں یہ جو صورتحال ہے اس میں ہمارا گھر کا کچن جالنا مشکل ہوا ہے تاجر برادری اس حوالے سے یہ گہتی ہے کمپنییں قیمتیں بڑھاتی چلی جا رہی ہیں کارپر کے حالات سازگار ہے نہیں ہے اور اب ان کے لیے اپنے روز مرہ کے اخراجات جو ہیں وہ بھی پورے کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں جبکہ روزگار کے مواقع فراہم نہیں کیا جائے شہزاد خان آہمیں قیمتوں کے حالے سے اپلیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا